اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے پاکستان کے پہلے ورچل وومن پولیس ٹیشن کے ادادو شمار جاری کر دیئے لاہور سمیت پنجاب بھرسے خواتین کی اب تک بارہ ہزار آٹھ سو ساٹھ شکایات موصول مشتل حجوم سے شہریوں کی جان بچانے والے سرگودہ پولیس کے ہیروز کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے آر پیو ڈی پیو سمیت سرگودہ واقعہ کے ہیروز کو تاریفی لیٹرز اصنات اور کیش انامات سے نوازا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکارون فیف سینٹر میں اسی ہزار آٹھ سو ستر ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار چھسو تائیس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ ساٹھ ہزار دو سو نوازی کالز گیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار تین سو تین تیس ایلیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے آٹھ سو چھپن مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی بھکر پولیس کی بینل سبائی داجل چیک پوز پر بڑی کاروائیاں سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بھاولپور پولیس کی شراب فروشنوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں شراب اور چرس برامت شاباش میاں والی پولیس شاباش میاں والی پولیس کی اپنوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار قوت گوائی سے محروم محمد شباز کے ورسہ کو تلاش کر کے حوالے کر دیا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی نے پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن کے اداد و شمار جاری کر دیئے لاہور سمیت پنجاب بھر سے خواتین کی اب تک بارہ ہزار آٹھ سو سارٹھ شکایات موصول ہوئیں خواتین کی شکایات پر ایک ہزار ایک سو انتیس کیسز میں ایف آئی آرز درج کروائی گئیں کل کیسز میں ایسے آٹھ ہزار پانچ سو چوالیس کیسز کو فریکین کے مابین سلا یا دیگر وجوہات کی بنا پر ختم کر دیا گیا دو ہزار چھ سو سٹھ سٹھ کیسز میں تفتیش کا عمل جاری پانچ سو اکیس کیسز کو جلد نکمل کرنے پر زور دیا گیا خواتین اپنے مسائل کے حلقے لیے ورچول وومن پولیس ٹیشن سے روزانہ کی بنیاد پر رہنوائی لینے میں مصروف ہیں ورچول وومن پولیس ٹیشن میں خواتین نے حریس گی گریلو تشدد، لڑائی جھگڑا، گریلو نو ناچاکی سمیت دیگر مسائل کی شکایات درج کروائیں مشتل حجوم سے شہریوں کی جان بچانے والے سرگودہ پولیس کے ہیروز کے عزاز میں سینٹرل پولیس آفیس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے آر پیو، ڈی پیو سمیت سرگودہ واقعہ کے ہیروز کو تاریفی لیٹرز، اصنات اور کیش انعامات سے نوازا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سرگودہ پولیس نے جو ہو زوق یقین پیدا کے اصول پر عمل کر کے ایک بڑا سانیہ ہونے سے بچایا غیر معمولی جرت، بہادری، پروفیشنلزم سے قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا گیا آئی جی پنجاب نے ہیڈ کانسٹیول انیسو رحمان کو شدید پتھراؤں کے باوجود ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑی میں متاثرہ شہری کو بچانے پر ہیرو آف دا ڈے قرار دیا مشکل ترین حالات میں بروقت کاروائی ثابت قدم رہنے پر سرگودہ پولیس کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی ہمارے ہیروز کی شاندار کارکردی نے سیول سوسائٹی تمام مقاتبیں فکر کی نظر میں پنجاب پولیس کا مصبت تشخص اجاگر کیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 166 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کرے دو مال روڈ 125، پنجاب انویوریٹی 130 اور سیف سٹی سٹی سٹھورٹی میں 115 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس من رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کینے ڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واغ پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گھیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون پائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور بکر پولیس نے بینل صوبائی داجل چیک پوست پر کاروائیاں کرتے ہوئے سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ان چار چیک پوست داجل اور پولیس ٹیم نے کسٹم حکام کے ساتھ مل کر مشترکہ کاروائی میں سمگلنگ کی دو مختلف کاروائیوں کو ناکام بنایا داجل چیک پوست پر بلوشستان اور خیبر پکتون خار سے آنے والی گاڑیوں کو چیک کرنے پر نون کسٹم سمان برامت ہوا جو کاروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز